بادشاہی مسجد کے پہلوں میں عباد یہ شاہی محلہ ہیرہ منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک عام سی سڑک جہاں ہر روز ہزاروں لوگوں کا گزر ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ کمرشلائز ہوتی ہے اور اپنی ثقافت کھو دی لیکن یہاں آتے ہی کوکوز کیفے پر نظر پڑی جو آج بھی پورے شہر کے لیے کلچرل سپورٹ کی احمد رکھتا ہے اس سفر کا آغاز کیا تو اس جگہ کے بارے میں سنی اور پڑھی ہر بات یاد آگے سنا ہے یہاں پر ہر روز رکس و سرور کی محفلے سجتے ہیں کوٹھے سجائے جاتے ہیں اور پوری رات موسیقی کی محفلے سجتے ہیں اور پھر جسم فروشی کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے یہاں عورت کو کسی رشتے سے نہیں بلکہ کنجری، رنڈی، فاشا یا عام الفاظ میں تواف کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے مجبوری وہ دیمک ہے جو انسان کے احساسات اور جذبات کو کھا جاتی ہیں یہاں میری ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوں جس کی عمر صرف اٹھانہ سال ہے یہ لڑکی فرہ یہاں کی رہاشی تو نہیں لیکن جسم فروشی کے لیے یہاں ہوتی ہے آپ یہ بتائیں آپ یہاں پہ کتنی دیر سے ہے مجھے کچھ دیر ہوئی ہے کچھ دیر ہوئی ہے؟ کس طرح ہیتے ہیں؟ بس فیملی کی پروبلمز آپ کی عمر کیا ہے؟ میری اٹھا سال ہے تو یہاں پہ دل میں کوئی ہے؟ کبھی کوئی نہیں آتا کبھی دو بھی آ جاتے ہیں تین بھی آ جاتے ہیں مطلب کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ بہت بولے بھی ہوتے ہیں کچھ بات نہیں ہی کارتے ہیں کچھ اچھے بھی راتے ہیں فرہ سے مل کر مجھے یوں لگا شاید اسے خود بھی معلوم نہیں کہ یہ کہاں آ چکی ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ جسم فروشی کا یہ کاروبار پورے معاشرے کو کینسر کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے ہیرہ منڈی کی بدنامی آج بھی اسی طرح قائم ہے عورت تو یہاں بھی بکتی ہے اور باہر بھی آہر کب تک عورت تماشہ حاصل عام بنی رہے گی؟ کیا مجبوری نے واقعی عورت کو اس رزیل مقام پر لاکھڑا کیا ہے؟